کچھ دن قبل پاکستانی کرکٹر بابا رازم کے خلاف ایک لڑکی نے پریس کانفرنس کی اور ان پر الزامات کی بہت چھاڑ کر دی پریس کانفرنس کرنے والی لڑکی حامیزہ بتاتی ہے کہ بابا رازم میرے ساتھ پیار اور شادی کے جھانسے میں دس سال تک زیادتی کرتا رہا دوہزار گیارہ میں ہم دونوں نے گھر سے بھاگ کر کوٹ میریج کرنے کا فیصلہ کیا اور بابا رازم نے مجھے ایک الگ گھر میں رکھا اور شادی کرنے کی بات کو ٹال مٹول کرتا رہا اور دس سال تک مجھ سے بغیر نکاح کے ملتا رہا مگر اب وہ شادی سے انکاری ہے میرے شادی کے اسرار پر مجھ پر کئی بار تشدد بھی کیا اور وہ اس سے کئی بار زیادتی بھی گی دوستو حامیزہ کا مزید کہنا تھا کہ میں نے دوہزار سترہ میں بابا رازم کے خلاف پولیس میں درخواست دی مگر اس پر کوئی خاص عمل نہ ہوا بابا رازم دس سال تک شادی کا جھانسہ دے کر مجھ سے جنسی زیادتی کرتا رہا میں نے اس کے گرکٹ کے شوق کو پورا کرنے کے لیے اس کی مالی بدد بھی کی جو کہ کروڑوں میں بنتی ہے حامیزہ کا کہنا تھا کہ اس کے پاس بابا رازم کے ساتھ تمام ویڈیوز اور تصاویر ہیں جس میں وہ اکٹھے ہیں اور وہ یہ سب کوٹ میں پیش کریں گی اور انصاف حاصل کرنے کے لیے ہر حد تک جائیں گی لڑکی نے بابا رازم کے دھمگی آمیز ورسائب میسیجز بھی دکھائے جس میں وہ ان کو گالیاں دے رہے ہیں اور وہ ان سے آئندہ رابطہ نہ کرنے کا کہہ رہے ہیں دوستو دوسری طرف بابا رازم نے ان تمام الزامات کو مسترد کیا ہے ان کا لڑکی کو کہنا ہے کہ وہ کوٹ میں جائیں اور ان الزامات کے ثبوت پیش کریں اور ثابت کریں یہ سب میری شہرت کو خراب کرنے کی سازش کی جا رہی ہے موسیقی